جیسا کہ بھی ہم لوگ پہنچ گئے جہاں پہ بگاڑی وغیرہ صفائی کرتے ہیں اسلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب فیملی کیسے ہو ٹھیک ہو تو جیسا کہ میری بہت میرے سے بڑی گلتی ہو گئی ہے میرے میاں کی بات صحیح تھی تو میں نے تو بچوں کو سوچا تھا گئے مطلب کہ میں نے کہا میرے بچے بھی کچھ پان لیں گے ویسے میرے میاں کی بات صحیح تھی تو میں نے اس کو میرے سے بہت بڑی گلتی ہو گئی ہے میں نے اس کو بولا ہے کہ تم گھر سے جاؤ تو اب میں اس کے بغیر بلکل ادھوری ہوں اور گھر بلکل نہیں چلا پا رہی جیسا کہ رات میں ہم لوگ سوتے ہیں تو اکیلے ہیں تو زیادہ سے باتیں میں در بھی لگتا ہے میرے سے بہت بڑی گلتی ہوگی اور جہاں میرا میاں ہیں تو ویڈو اگر دیکھ رہا ہے تو وہ آئے گھر پہ آ جائے میں اس سے معافی مانگتی ہوں اور جمعہ ہے جیسا کہ آج لوگ نے بہت ساری دعائیں کرنی ہیں تو میں باہر بھی جاؤں گی بسوں پہ میاں کو ڈھونڈ لیں تو میرا ساتھ کوئی نہیں دے رہا دھونڈنے میں میرے ساتھ ہوں کھڑے ہو تو میں جلدی ڈھونڈ لوں جہاں میرا میاں اگر میری آواز سن رہا ہے تو وہ سن کے گھر آ جائے میں اس کے معافی مانگنا چاہتی ہوں اور جیسا کہ میں اور میرے بچے بہت زیادہ پریشان ہیں آقیب تم کیوں بیٹھ کے رو رہے ہو تو جی آقیب ابو کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں تو اس لئے یہ بیٹھ کے رو رہے ہیں چلے ہمیں دیر ہو رہی ہے جمعہ کا دین ہے پھر رضانے ہونے لگیں گے اور روڈ بھی مشکل سے کروس ہوگی کیونکہ ٹریفک بہت ہوگا تو چلیں جی تو ابھی امی آ گئی ہیں اور ہم کو امی نے اٹھا لیا ہے اور امی کی ٹوپی وگر ہم نے ساتھ رکھ لیا ہے شاید ہمیں آتے ہوئے دیر بھی ہو جائے تو ابھی چلیں امی ہاں ابھی تو دوپیر کا ٹائم میں گرمی ہو رہی ہے پھر بعد میں ہوا نہ چلے ٹھنڈی سی ابھی ہم لوگ چلتے ہیں بس کے جا رہے ہیں اور امی ہم نے بہت زیادہ چل کے جانا ہے کیونکہ مین روڈ پہ بس وگرہ ملے گی جی تو ابھی ہم لوگ بس سٹینڈ پہ آ گئے ہیں تو ابھی بس جہنا وہاں سے سامنے سے آئے گی وہ سامنے جہنا بس کری بھی ہے تو جی یہ میرا اور امی کا کی رائیہ ہے تو ابھی ہم لوگ بس میں بیٹھ گئے ہیں ابھی ہم جا رہے ہیں ابو جہاں پہ کام کرتے ہیں وہاں پہ بکہ ہم لوگ معلوم کریں گے ابھی ہم شمامہ کی طرف آ چکے بس سے تم اتر گئے لیکن روڈ پہ جہنا بہت زیادہ ٹریفک ہے ابھی ہم پل سے جہنا اوپر جائیں گے تو جی یہاں سے پل کے اوپر کھڑے ہو کے صاف جہنا سپاری پارک نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں گاڑی سپیٹ سے آ رہی تھی اس لیے جہنا پل کے اوپر چڑھ گئے جی تو امی جہنا پل کے اوپر چڑھ گئے لیکن امی کو جہنا چککر آ رہے ہیں کیونکہ ارم کو ابھی امی نے اٹھایا ہوئے پل جہنا کافی نیچے تو امی آرام سے جلے ارم بھی پریشان ہو کے جا رہے ہیں جی تو پل بھی ختم ہو گئی ابھی جہنا میں نیچے اتھا رہے ہیں میچے اتھا رہے ہیں میچے اتھا رہے ہیں میچے اتھا رہے ہیں میچے اتھا رہے ہیں کیوں چل رہی تھی ابھی جی وہاں تک چل کے جانا ہے پھر چنچی پہ بیٹھیں گے جیسے کہ ہم لوگ پہنچ گئے ہیں جہاں پہ بگاڑی وغیرہ صفائی کرتے ہیں ہم آپ کو چل کے دکھاتے ہیں وہاں پہ جیسا کہ یہ گاڑی صاف کرتے ہیں تو گاڑی تو صاف ہوئی 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 ہے رکھتا ہے اس کمپلاہ پہ جل ہوئی ہے کام کرتا ہے تو گاڑی کام تو کرتا ہے لیکن گھر میں نہیں آرہا گاڑی دیکھیں صاف ہوئی ہوئی ہے ہاں گاڑ سے معلوم کریں جیسا کہ میرے میاں نے یہ بھائی کا بیٹھا ہے لیکن گھر نہیں آرہا لیکن گھر نہیں آرہا کام پہ تو وہ آرہا ہے میں نے گاڑوں سے پتا کیا ہے تو وہ کام پہ تو آرہا ہے تو میں دونکھوں کہ چھاپیوں گر میں بھی بہت ہوئی ہے جیسا پریشان ہو رہا ہے ہم لوگ کے بھی یہ گھر کیونکہ بہت دور آئے ہیں ہم لوگ پھر ہمیں باپ سے بھی چنچی سے جانا ہے یہ شماما کی پھل ہے ابھی یہاں پہ ہم کڑے ہیں جی آرہا بس کا ہو رہا ہے انتظار تو وہ ایک بس پہلے چلی گئی اور امی کی جیسے کی طبیت وغیرہ بھی صحیح نہیں ہے امی کی طبیت بھی خراب ہو رہی ہے اور ارحم بھی راستے میں بہت زیادہ تنگ کر رہا تھا اس کو بھی بھوک لگی ہوئی تھی جیسے کہ پانی بھی کولر میں کم ہے خرید کے لانا پڑے گا یہ لیں ارحم کو بھی پیاس رہ گریے پھر تھولا سا اس کو دینا کیکہ یہ زیادہ گرا دے گا دیکھو یہ ہس رہے ماں کی طبیت بھی خراب ہو رہی ہے بچہ ہس رہی ہے اس کو کیا کر اور ہم کے لئے میں تھولا سا پانی جائے نا کپ میں بھر لیتی ہوں کپ میں گیرے گا نہیں نا پیاس لگ رہی ہے اس کو بہت زیادہ دھوپ تھی اور یہ بہت زیادہ پریشان بھی ہو رہا تھا بس پہ گئے تو بس میں گرمی سی ہو رہی تھی اور اتنا تیز دھوپ نکلی ہوئی تھی حد سے بھی زیادہ اور بہت سا رش لگ گیا تھا یہ بھی رو رہا تھا گھٹن کی وجہ سے اور ٹریفک بہت زیادہ تھا جیسے کہ روڈ بھی کروس نہیں کر پا رہے تھے ہم لوگ اپنے گارڈ سے معلوم کیا وہاں پہ تو بہت زیادہ رش تھا بہت زیادہ ٹریفک تھا جمعی کا دن تھا تو آپ کو گارڈ نے کیا بتایا تو کام پہ تو جا رہا ہے لیکن وہ گھر پہ بھی نہیں آ رہا اور جیسے کہ ابو کا فون بھی مطلب کہ گھر پہ ہے وہ فون بھی ساتھ نہیں لے کے گئی تھے ہمیں بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے اور آج جمعہ کا دن ہے تو آپ لوگوں نے دعائیں کرنی ہے اور جیسا کہ امی کی طبیعت بھی صحیح نہیں تھی پول بی بی امی چھڑی تو امی کے سر میں چکر آ رہے تھے ہاں اور ہم کوئی طبیعت خراب ہو رہی تھی یہ دیکھو اب یہ حصہ ہے بچوں کو کیا بتا بچوں کو کیا بتا کہ امی ابو کس پریشانی میں تو آپ لوگوں نے سادہ سے زیادہ ہمارا ساتھ دین ہے اور میرے میاں کے لئے بہت ساری دعائیں کرنی ہے بیمار رہتا ہے پتا نہیں پتا تو چلا ہے کہ آتا ہے کام کنے لے تو نہیں پتا کہ کس حالات میں رہتا ہے کہاں رہتا ہے وہ بہت اس کی طبیعت بھی صحیح نہیں رہتی جیسا کہ غلطی تو میری ہے کہ میں نے اس کے پیسے دے دیا تھے اب اس کے ٹیسٹ پتا نہیں کس ہوں گے کس حالات میں میں نے فیسیں دے دیا غلطی میں مانتی ہوں غلطی تو ہے میری تو جیسا کہ اس کی دوائی بھی گھر پہ ہے تو دوائی بھی نہیں کھا رہا ہوگا پتہ نہیں اس کی طبیعت میں کیا ہو رہا ہوگا اور موبائل بھی اس کا گھر پہ ہے پتہ بھی نہیں کر سکتے کہ کہاں پہ ہے لیکن کام کرنے گاڑ نے کہا ہے آ رہا ہے تو میں نے گاڑ سے پوچھا کہ کہاں رہتا ہے وہ کہہ رہا تھا بھاجی صبح صبح کا جیسے کہ ٹائم ہوتا ہے تو ہمارے صرف سلام گواہ ہوتی ہے ہمیں کیا پتہ کہ آپ لوگوں کے مسئلہ مسئلہ کیا ہیں بھونڈ رہی ہوں آپ لوگوں نے بہت زیادہ دعائیں کرنی ہے ابھی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی